ارشاد سب آپ کا پاکستان کے روپے میں آج بھی بہتری آئی ہے روپیہ تگڑا ہوا ہے اور ڈالر کی قدر میں تنظلی جاری ہے ساتھی ساتھ آج سٹیٹ بینک کی جانب سے اگلے ڈیڑھ ماہ کے لیے مونیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا جس میں شرح سود کو برقرار رکھا گیا ہے جو آداد و شمار سامنے آئے ہیں مئی کے مہینے میں جو مہنگائی بڑھنے کا تناسب تھا وہ 38 فیصد تھا جبکہ اگست میں یہ 24 فیصد ہے آج اگر دیکھا جائے کہ شرح سود کو برقرار رکھنا نہ یہ گھٹی ہے نہ یہ بڑی ہے تو کیا اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ملک میں مہنگائی اگر کم نہیں ہو رہی تو بڑھ بھی نہیں رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ مہنگائی کم ہو جائے گی اس مونیٹری پالیسی کے پاکستان کے کاروباری اور تجارتی سرکل پہ کیا اثرات ہوں گے آج کے پروگرام میں اس پر بھی ڈیٹیل بات کریں گے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو کہانی سنائیں گے ایک اور ایسے سٹیٹ آن انٹرپرائز کی یعنی ریاستی ادارے کی جو خسارے میں چل رہا ہے اور جس کا نام ہے پاکستان اسٹیل میلز پاکستان اسٹیل میلز کے آپریشن دوہزار پندرہ سے بند ہیں مہانہ ساٹھ کروڑ روپے اس کو تنخواہیں سرکاری خزانے سے دی جا رہی ہیں جو سال میں تقریباً سات سو بیس ارب روپے کے قریب سات ارب بیس کروڑ روپے کے قریب بنتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ لائیبیلٹی ہے تنخواہوں کی صورت میں بھی پینشن کی صورت میں بھی پاکستان اسٹیل میلز کی نجکاری سپریم کوچ کے ایک فیصلے کی نظر ہوئی تھی اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری نے جو نجکاری روک دی تھی اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ ادارہ سفید ہاتھی بن چکا ہے اور مستقل بوجھ ہے پاکستان کے سالانہ بجٹ پہ پاکستان کی بحیشت پہ کیا یہ ادارہ جون کا تو رہے گا یا اس میں بہتری آئے گی یا اس کی نجکاری ضروری ہے اور اگر اس کی نجکاری ضروری ہے تو اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کہیں آڑے آئے گا یا نہیں اس پر بھی آج کے پروگرام میں مفصل بات کریں گے دوسری جانب صدر محترم کے خط کے بعد الیکشن کمیشن کا مشاورتی عمل شروع ہو گیا ہے اور اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو خط میں لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن عدلیہ سے رجوع کرے گا یا الیکشن کمیشن خود ہی یہ فیصلہ کرے گا یہ تمام تر پہلو ہوئے آج کے پروگرام میں ان پر ہم مفصل گفتگو کریں گے پاکستان بار کاؤنسل کی نمائندگی کرتے ہوئے حسن رضا پاکستان بھی ہمارے صدر پروگرام میں موجود ہیں پاکستان صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ سے گفتگو کریں گے ارشاد صاحب جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ شرع سود کو برقرار رکھا گیا ہے کیا یہ اس کو انڈیکیٹر سمجھا جائے کہ ملک میں مہنگائی میں مزید اضافہ نہیں ہو رہا ہے اگر ایسا ہوتا تو آئی ایم ایف ضرور کہتا کہ اس میں اضافہ کیا جائے شرع سود میں ہاں اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں ایک تو اگر آئی ایم ایف کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی اتمنان ہے کہ ہمارے ہاں جو افراد زر کی شرعہ وہ بڑھ نہیں رہی افراد زر کی شرعہ بڑھنے کی وجہ سے سات پرسنٹ ہمارے شرعہ سود سات پرسنٹ چل رہی تھی وہ تیرہ پرسنٹ ہوئی پھر پندرہ ہوئی پھر بیس ہوئی پھر اکیس بائیس اور ایک دور میں تو وہ پچیس فیصد کا بھی مطالبہ کر رہے تھے لیکن ہم نے نہیں مانا تھا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں رکاوٹ پڑی ہے افراد زر میں اور اٹیس فیصد سے کم ہو گئے گا ستائیس اشاریہ چار کی اب بتا رہے ہیں نا آداد و شمار آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ قدر اتمنان بخش بات ہے نہیں اگست میں چوبیس اگست میں جو مہنگائی مہانہ طور پر بڑھنے کا تناسب تھا وہ میہ میں اٹیس فیصد تھا اور اگست میں چوبیس چوبیس اشاریہ سات پانچ ستائیس اشاریہ چار اس وقت جو ہے تو یہ بہرحال ایک اچھی بات ہے اچھا اس میں کئی چیزیں ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کوشش کی گئی ہے آئی ایم ایف کے پیکج ملنے کے بعد سٹینڈ بائی پرگام ملنے کے بعد کہ کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر کی جائیں لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت بہتر ہو سکتی ہیں اور خاص طور پر یہ شرح سود جو ہے دیکھیں شرح سود ہٹ کر رہی ہے ہماری تجارت کو ہماری سند کو ہماری سرمایہ کاری کو ہمارے کاروبار کو اور اس کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں جمعوت کا شکار ہو رہی ہیں تو یہ جون جون کم ہوگا تبھی اب بینک بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ بجائے کرزے لوگوں کو دیں کاروبار کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین کام ہے ایک حکومت کو دیں اور یہ کل بھی پروگرام مرشاہ سب ڈسکرس ہوتا تھا کہ شرح سود بلند ہونے کی وجہ سے اور بینکوں کی پالیسی ہونے کی وجہ سے بینک جب سرگاری تھے تو اس وقت عام لوگوں کو کرزہ مل جاتا تھا اب یا تو حکومت کو ملتا ہے نہیں اب بھی اس وقت ملتا ہے جب ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور شرح سود کم ہوتی ہے جو شرح سود اب جب بڑھا دیں تو عام آدمی تو سمجھے گا کہ اس میں تمہیں کاروبار کار ہی نہیں سکتا اور حقیقت بھی ہے یہ حقیقت بھی ہے تو بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے کم از کم ڈیڑھ ماہ کے لیے اور اللہ کرے گا کہ ڈیڑھ ماہ کے بعد جب ہم جبارہ ریویو کریں گے سٹیٹ بینک ریویو کرے گا تو یہ بیس بائیس کو بیس پہ اور بیس کو پندرہ پہ لانا پھر آسان ہو جائے گا صحیح لیکن حسن پاشا صاحب حسن عزاب پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہیں میرا خیال ہے ہم جو موضوع آج کل کے موضوعات ہیں اس طرف جائیں چونکہ بار کانسل کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں مہر قانون بھی ہیں حسن صاحب سوال ہمارا یہ ہے کہ صدر ملکت نے ایک خط لکھا کل الیکشن کمیشن کو ایک تو انہیں یہ خط لکھنا چاہیے تھا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک تجویز دی اور پھر ایڈوائس کیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ عدلیہ سے رجوع کریں اس معاملے میں الیکشن کے معاملے میں کیا صدر ملکت کو یہ ایڈوائس کرنا زیب دیتا ہے جب وہ اختیار مان رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی مجھے یہی کہا ہے چاروں صوبائی حکومتوں بھی یہ کہہ رہی ہیں وزارت قانون نے بھی انہیں یہی ایڈوائس کیا ہے کہ یہ تاریخ دینا الیکشن کے معاملات کو نمٹانا ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی تو کیا ان کا ایڈوائس کرنا مناسب ہے قانونی طور پر آئینی طور پر جناب عرصہ بات یہ ہے کہ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں آرٹیکل فورٹی ایٹ سب کلاس فائیو کے تحت ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کر سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں نے پہلے بھی جو پجاب اسیملی کے کیس میں دی تھی تو اس میں بھی انہوں نے الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی اگر ان دونوں کو اس خط کو اور اس جو ڈیٹ اناؤنسمنٹ کا آرڈر تھا اس کو اگر دونوں کو سامنے رکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے کتا کلاس وہ تو میرے خیال ہے سپریم کورٹ کے حکم پر انہیں ایسا کیا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ چونکہ گورنر نے ڈیٹ نہیں دی تو آپ یہ ڈیٹ دے سکتے ہیں انہیں کی پی کی ڈیٹ نہیں دی تھی جی میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ انہوں نے وہ ڈیٹ دی اسی ہی قانون کے تحت دی جس قانون کے تحت اب وہ دے رہے ہیں اور اس وقت انہوں نے کہا یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس چھے نومبر کو میں سمجھتا ہوں کہ چھے نومبر کو یہ الیکشن ہونا چاہیے دونوں میں اگر کمپیریزن کرے تو زمین آسمان کا فرق ہے اب صدر مملکت کو تجویز دینے یا صدر مملکت کو مشاورت کرنے کا نہ تو آئین میں ذکر ہے اور نہ قانون میں ذکر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اتنا بیلیٹڈ سٹیج پہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک سے زائد ونڈو آپ نے کھول دی ہے کہ یہ بھی کریں وہ بھی کریں اور عدالت کی طرف دیکھیں تو مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ صدر مملکت نہیں چاہتے کہ چھے نومبر کو الیکشن ہوں یا نوے دن کے اندر الیکشن ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ تاریخ کو ہم نے آل پاکستان لائرز ریپریزنٹیٹیو کانفرنس بلائی تھی اس میں ہم نے جو پہلا مطالبہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ صدر مملکت کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وہ ایک ڈیٹ اناؤنس کر دیں انہوں نے ویٹ کیا کرتے رہے کرتے رہے ایک مہینہ چار دن گزرنے کے بعد انہوں نے یہ لیٹر لکھا جو کہ ایک نیم دلی سی لگتی ہے اور اگر آپ ان کا سابقا ایٹیچوڈ دیکھیں ماضی قریب میں جو کہ آرمی ایکٹ اور آفیشر سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کے جو بل تھے ان کو انہوں نے اپنے پاس رکھے رکھا اور جب وہ دس دن کی مدد پوری کر چکے تو اس کے بعد تیرہویں دن انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ میں نے تو یہ کر دیا تھا واپس ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن میرے عملے نے بڑی زیادتی کی ہے اور اب اگر اس میرے عمل سے اس فیل سے یہ ایکٹ بننے کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو میں اس سے معافی مانگنا ہوں تو یہ وہ طرز عمل ہے جو کہ انہوں نے ڈیلبریٹلی ایک ٹائم گزار کے پھر یہ کیا حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی ایکٹ انہوں نے واپس بیجے پارلیمان کی طرف تو اس میں بقیدہ نوٹنگ کی لکھا کہ ان انویس وعات کی بنا پہ میں واپس بیجی رہو ہیں پاشا صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ خط آ گیا اگر ہم خط کے مطن پہ جائیں اور خط کا جو آخری شک ہے یا شک نمبر آٹھ ہے یا آخری پہرہ ہے جس میں صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو عدلیہ سے رانمائی لینے کا مشورہ دیا ہے اب کیا الیکشن کمیشن پابند ہو چکا ہے کہ اس نے اس تناظر میں عدلیہ سے رانمائی لینی ہے یا الیکشن کمیشن از خود جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ اٹھاون ایک کے تحت اسیمبلی ڈیزولف ہوئی ہے لہذا تاریخ ہم نے دینی ہے اس کو رانمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں صدر مملکت کے پاس ایک اختیار تھا سیکشن ففٹی سیون الیکشن ایک ٹو تھوزنٹ سیونٹین میں اور وہ تھا اس سیکشن میں امینڈمنٹ سے پہلے کہ وہ الیکشن کمیشن اب پاکستان سے مشاورت کر کے الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں گے لیکن سابقہ حکومت نے اس میں امینڈمنٹ کر دی اور صدر کا کردار بالکل ہی ختم کر دیا اور صرف الیکشن کمیشن اب پاکستان کو کہا گیا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے گا لیکن سٹارٹ میں ہی لکھ دیا کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیوشن مینن دیر بھائی کہ کانسٹیوشن جو ہے وہ پریویل کرے گا اس کو سبقت ہوگی آرڈینری لاو پہ اسی لیے ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ آرٹیکل فورٹی ایٹ ساب کلاس فائیو کے تحت صدر نے اناؤنس کرنی ہے تو صدر کو نہ تو یہ مشاورت کرنے کی ضرورت تھی اور صدر صاحب کو نہ ہی یہ ایڈوائز کر سکتے ہیں اور نہ ہی الیکشن کمیشن ان کی یہ ایڈوائز ماننے کا پابند ہے چونکہ کسی قانون میں یا آئین میں یہ نہیں لکھا کہ اس الیکشن کمیشن الیکشن کے معاملے میں صدر سے کوئی رہنمائی حاصل کرے گا یا صدر کی تجویز سے اتفاق کرے گا صدر کے پاس سول اختیار ہے کہ وہ صدر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے بشاورت کی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب نے تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اپنا جو اختیار تھا بھی تو وہ استعمال نہیں کیا اور وہ ایک ہومیوپیتھے قسم کا مشورہ دے کے اپنی جان چھڑا لی آگے چلتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب اب ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے بقول تو آخری شائعہ بھی انہوں نے لاسٹ سپر یا لاسٹ ڈینر کہنا چاہیے وہ لے لیا تو اب آپ بار کاؤنسل اور آپ خود ان کے دور کو کیسا دیکھتے ہیں ان کے دور میں عدلیہ کا کردار عدلیہ کا وقار عدلیہ کی ساکھ عدلیہ کے فیصلوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جو جناب عمرتہ بندیال صاحب کا بطور جج طرز عمل تھا اور جو بطور چیف جسٹس اس میں ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے جس کو محسوس کیا گیا ہے چونکہ جب انتظامی امور آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو آپ نے بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے پرکنا ہوتا ہے جانچ کے آپ نے کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مقصود بینچ کو زیادہ اہم نویت کی کیسز مار کرنے کی وجہ سے آستہ آستہ یہ صورت آل آگئی کہ ایک ججز کے درمیان ایسی ڈوین ہو گئی جو کہ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اگلے کچھ سالوں میں یہ کم ہوتی نظر آئے دوسری صورت جہ ہے کہ پھر ایک مقصود پارٹی کے جس طرح کیسز لگتے رہے اور ان کو ایک مقصود طرح سے ریلیف دیا جاتا رہا تو پھر امپارشیلٹی پہ بھی ایک انگلی اٹھیں اٹھیں اور کہا گیا کہ یہ مقصود ججز جو ہیں وہ مقصود فیصلے کر رہے ہیں پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم نے یہ اعتراض کیا تھا بارہا یہ کہا تھا کہ جناب چیف جستر صاحب فل کوٹ میٹنگ فل کوٹ بینچ اگر نہیں بناتے تو فل کوٹ میٹنگ بلا لیں تا کہ تمام ججز مل بیٹھ کے آپس کتار فارسس کر لیں اور یہ آوازیں باہر نہیں آنی چاہیے جو اب کوئی جج اپنی آواز ان تک پہنچانے کے لیے خط و کتابت کا سہارہ لیتا ہے اور وہ خط شائعہ ہو جاتا ہے میڈیا میں اور الیکٹرونک میڈیا پہ آ جاتا ہے تو اس سے ادارے کی کمزوری آیاں ہوتی ہے لیکن تین ساڑھے تین سال سے وہ نہیں ہوئی نہ انہوں نے کی نہ ان سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک ایسا خلا رہ گیا جس کو پر کرنے کے لیے جو اب نامزد چیف جسٹس صاحب ہیں یہ جب ٹیک آور کریں گے تو ان کو یہی سے سٹارٹ کرنا پڑے گا اور ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے تمام موزد جائش صاحبان کو عشائے پہ بلا لیا ہے سترہ تاریخ ہوئی یعنی جس دن اوت لیں گے اسی دن نہیں تو یہ اچھی خوش آئند بات ہے اور یہ ہونی چاہیے یہ تفریق ختم ہونی چاہیے جو جی کی صورتحال نکلے جی اپینین تو ظاہر ہے ججز کے درمیان ہوگا تب ہی آزاد آنا منصف آنا فیصلے ہوں گے یہ تو بنیادی چیز ہے لیکن وہ ذاتی نویت کے نہیں ہونے چاہیے پسند نہ پسند نہیں ہونی چاہیے اب نئے چیف جیس صاحب سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں بار کانسل اور آپ خود کہ انہیں ایک تو آپ نے نشان دہی کی کہ یہ جو ہیں ختم ہونے چاہیے ججز کے درمیان ہے اس کے علاوہ انہیں کیا کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے عدلیہ کا وقار بحال ہور عدلیہ ایک آزاد عدلیہ سے دنیا روح شناس ہو سکے جی سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ بنایا ہے جس کو سپریم کورٹ پاکستان نے معطل کا رکھا ہے اور وہ ضرور کریں گے میں اس لیے اتنا کنفرم ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جب سے وہ ایکٹ بننا نوٹیفائی ہوا اس کے بعد جناب نامزاد چیف جسٹر صاحب کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے اور ان کے مطابق وہ تین رکنی کمیٹی نے بینچز کی تشکیل کرنی تھی چونکہ تین رکنی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی اور بینچز چیف جسٹر صاحب صاحب کا روایات کے مطابق اور پرانے رولز کے مطابق بنا رہے ہیں تو وہ غیر قانونی بینچز ہیں اس لیے میں حصہ نہیں بن رہا تو میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ اب شروع ہوگا نیکسٹ ویک جو کہ ان کی سربرائی میں تو وہ تین رکنی کمیٹی بنائیں گے اور اس کی مشاورت کے ساتھ بینچ تشکیل دیں گے تو یہ خوش آئند بات دوسری جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو سب سے اہم بات جو کام کرنا پڑے گا وہ کیس منجمنٹ کرنا پڑے گا کیس فکسیشن کو دیکھنا پڑے گا یہ بہت بڑی پرابلم ہے آپ یقین کریں کہ جو سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں آپ کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کیس کی فکسیشن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے چار چار ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں کیس فکس نہیں ہو رہے اور انتہائی ارجنٹ نویجسٹ کے میٹرز وہ جب لگتے ہیں تو وہ انفریکٹس ہو کے ویڈراؤ کر جاتے ہیں ساڑھے بائیس ہزار کیسز پچھلے سال ڈیسائیڈ ہوئے ہیں اگر آپ اس کو ڈیپت میں جائیں وہ ریشو دیکھیں کہ ان ساڑھے بائیس ہزار کیسز میں کتنے کیسز انفریکٹس کرار دے کے ویڈراؤ ہوئے جو کہ ڈسپوزل کی لسٹ میں آئے ہوئے ہیں تو وہ ٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ بنتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آن ریبر سپریم کورٹ پاکستان نے اتنی زیادہ ڈسپوزل کر دی ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ انصاف کا قتل ہوا ہے اور تہائی ارجنٹ نویجت کے کیسز ایکسیوز می صرف اس وجہ سے وہ انفریکٹس قرار دیے گے کہ ان کی فکسیشن پبلک اٹلاج کو سفر کرنا پڑا تو یہ کیس منجمنٹ کا ہم نے بھی مطالبہ کیا ہے ان سے اور رکھیں گے جب ہماری ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ اگلے ایک دو دنوں میں وہ الیکٹڈ ڈپریزنٹیٹیف سے بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں موسٹ پرابیبلی بیس طریقہ شاید وہ ملے تو ہم یہ سارے معاملات ان کے سامنے رکھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری جو تجاویز ہیں ان پر عمل کریں گے چونکہ ہماری تجاویز اس ادارے کی بہتری کے لیے عوام الناس کی بہتری کے لیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے ہونی ہے اچھا یہ آخری سوال ہے کہ مخصر انداز میں اس وقت جو ہماری اکانومی کی حالت ہے اور جو مسائل ہیں وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے لیکن جو ہمارے سٹیٹ اونڈ ادارے ہیں ان پر جو خرچہ سٹیٹ کا ہو رہا ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے سٹیل مل کا ایک کیس افتخار چودی صاحب نے وہ نجکاری روک دی تھی پندرہ سے دوہزار پندرہ سے وہ بند پڑی ہے تنخائیں جا رہی ہیں باقی اخراجات ہو رہے ہیں تو اگر آج کی حکومت موجودہ حکومت اس کو نجکاری کرنا چاہتی ہے تو وہ فیصلہ جو افتخار چودی صاحب دیکھیں اگر تو وہ کیس پنڈنگ ہے اور فکس نہیں ہوا تو جکینر وہ رکاوٹ بنے گا چونکہ اس میں سٹیٹس کو ہو گیا ہے فیصلہ تو آ چکا ہے فیصلہ آ چکا ہے اس کا تو فیصلہ تو دے دیا تھا انہیں روک دی تھی جو وہ تو انہیں روک دی تھی لیکن شاید وہ انٹیرم ہوگا یا وہ فائنل ٹیٹرمنیشن اگر ہو چکی ہے تو مجھے اس کا نہیں اندازہ البتہ وہ آڑے آئے گا اس کے لیے اس کا بھی حل موجود ہے کہ جو حکومت ہے وہ سپریم کورٹ میں دوبارہ رجوع کر سکتی ہے کہ یہ گورنمنٹ ٹیکس چیکر کو اتنا نقصان ہو رہا ہے اتنے ورکرز وہاں پہ بیٹے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں اور ان کو ہم تنخواہ دے رہے ہیں ان کو ہم نکال بھی نہیں سکتے جب بھی نوٹس دیتے ہیں وہ ظہر ہے ان کا بھی حق ہے ان مزدوروں کا جو کہ اس ادارے سے منسلک ہے اور ساری زندگی انہوں نے اس ادارے کو دی ہے اور ان کو بیق جمشہ کلم نہیں نکالا جا سکتا رائٹس ان کے موجود ہیں تو ہم سپریم کورٹ کو یہ رجوع کرنے کے بعد کوئی ایسا فیصلہ لے سکتے ہیں کہ نجکاری کا عمل شروع ہو سکے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے پاس امپارڈ ہے اس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس تمام لوجکس موجود ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کو کنونس کر سکے کہ یہ ان حالات میں ہمیں اس کی نجکاری کرنی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہو جانی چاہیے جی چیک بہت شکریہ حسن لزا پاشا صاحب آپ کے وقت کے ایک بات دوبارہ حاضر ہوتے پرگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا پاکستان سٹیل میلز کا اور پاکستان سٹیل میلز کے نشکاری اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری صاحب یعنی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی نظر ہو گئی تھی ورنہ اس کے پچھتر فصد حصد جو ہیں وہ شوکت عزیز صاحب سابق وزرعظم انہوں نے ایک معایدہ کر لیا تھا یہ ایک فرم نے لے لینے تھے اور پھر اس کے بعد یہ اب تک جو اس کو فیڈ کیا جا رہا ہے حکومتی خزانے سے کم از کم یہ فیڈر رک جاتا اور اب کچھ حالات ایسے ہیں کہ سٹیل میلز کا جو خسارہ ہے وہ ستر ارب سے زائد ہے اور نشکاری اور لیز جو ہے اس سے مطالق جب بھی بات ہوتی ہے تو سٹیل میلز ورکرز یونین ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اس فیصلے کا بھی ایک حوالہ موجود ہے لیکن حسن رضا پاشا صاحب بھی جس طرح فرما رہے تھے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالا جا سکتا ہے پچھلے دوہزار پندرہ سے یہ بند ہے سٹیل میلز دوہزار پندرہ سے بند ہے اور یہ دوہزار سترہ میں پچاس ارب کی صرف بجلی اور گیس کی نادہ ہندہ تھی باقی جو نادہ ہندگان ہیں ایک لمبی فیرست ہے اس کی کس کس کے پیسے سٹیل میلز نے دینے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریبا سیبا ساٹھ کروڑ اوپے مہانہ حکومت سے لیے جا رہے ہیں جس میں تنخواہیں اور پینشن وغیرہ ادا کی جاتی ہے ارشاد صاحب دوہزار پندرہ سے اب تک تو کوئی کام نہیں ہے مطلب پروڈکشن is zero لیکن تنخواہیں بھی جا رہی ہیں پینشن بھی جا رہی ہے اور نجکاری اس کی ایک دردے سر بن چکی ہے حل کیا ہے اس کا دیکھیں حل تو وہی تھا میں آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ نجکاری کمیشن جو تھا حکومت پاکستان کا پرائیوٹیزیشن کمیشن اس کے ایک سیکٹری تھے بڑے نیک نام زہد عزیز صاحب مجھے نام یاد آ رہا ہے وہ میرے پاس آئے میں اس وقت نوائے وقت میں تھا اور انہوں نے آداد و شمار سے بتایا کہ اس نجکاری سے سٹیل مل کے ملازمین کو کیا فیدہ ہے ریاست کو کیا فیدہ ہے حکومت کو کیا فیدہ ہے اور میشت کو کیا فیدہ ہے انہوں نے باقی باتوں کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر یہ نجکاری روک دی گئی تو آپ کا سرمایہ کار مایوس ہوگا وہ بھاگ جائے گا اور آئندہ کوئی نجکاری ہوئی نہیں سکے گی لیکن ظاہر بات ہے اس وقت جو تھے وہ ہیرو تھے ہمارے افتخار جوزی صاحب اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا اچھا اس میں دیکھیں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام ہمارے سرکاری دارے کرتے ہیں اس میں ایسی گانٹھیں ہوتی ہیں جو کھولنی آسان نہیں ہوتی مذہبہ اگر انیس ہزار اکر زمین ہے اس کی ایک ہزار پہ تو خود اس کا اپنے جو کمپاؤنڈ ہے اور جیٹی وغیرہ ملا کے اچھا اس میں وہ ساری زمینیں بھی تھیں یہ اور ساری چیزیں اگر شفافیت اس میں ہو کسی معاہدے میں اور سارے پہلو دیکھ لیے جائیں جو ملازمی نے ان کو بھی اعتماد میں لے لیے جائے دوسرے لوگ بھی اس میں ہیں وہ جو نجکاری کا عمل ہے وہ بھی شفاف ہو تو کسی عدالت کو ظاہر بات ہے فیصلہ خلاف کوئی آسان نہیں ہوتا لیکن وہ ہو گیا اور اس کے نتائجہ ہم بھگت رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب اس وقت آپ تو ستر عرب کی بات کر رہے ہیں اس وقت جو ہے چھ سو چودہ عرب روپے اس کے کرزے اور اخراجات ہیں نقصانات ہیں چھ سو چودہ عرب جو بوجھ پڑ رہا ہے ریاست پہ یہ جو تنخواہوں والا وہ آپ نے الگ بتا دیا ہے اور معاملات ہیں تو حل ایک ہی ہے کہ اب جتنے سٹیٹ اونڈ ادارے ہیں ان کو آپ بیچیں اور شفافیت کے ساتھ نجکاری کریں بینل قوامی کمپنیوں کو لائیں لیکن اس کا حشر اس نجکاری کا وہ نہ ہو جو اتصالات والا ہوا جی بالکل یہ چاہت سے بڑے اپورٹس پر ہم آئیں گے بات کریں گے رانہ حسان افضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مسلمی قنون کے رانوما ہیں رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کا رانہ صاحب آپ معاشی عمری نظر رکھتے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں کانٹینیوز اس کی ویلیو میں ڈیکلائن ہے روپے کی قدر بڑھ رہی ہے سوال یہ ہے کہ ڈالر کی بیچینی تھرو آؤٹ چودہ پندرہ مہینے جو آپ کی حکومت رہی اس میں تھی اور جو ڈار صاحب کے وعدے تھے اس کے مطابق بھی وہ افہانہ ہو سکا کیا ریزن ہے کہ آپ ڈالر کابو نہیں کر سکتے اور اب ہمیں یہ کابو ہوتا دکھائی دے رہا روپےہ تگڑا ہو رہا ہے بس پہلا رحمان علیم دیکھیں ڈالر ہمارے جو یہ سولہ مہینے جو کہ کوئلیشن حکومت کے تھے اس کے اندر بھی جو ڈالر ہے وہ جب جمپ مارتا تھا تو وہ واپس بھی آتا تھا دیکھیں اس میں دو تین elements ہوتے ہیں ایک تو آپ کے جو انفلوز آپ نے بنائے ہوتی ہیں پروجیکشنز ہوتی ہیں کہ ہم نے کن کے نداروں سے ملٹی لیٹرل سے اور اگر آپ نے جو ہے وہ کیپٹل مارکٹ سے بھی اگر کوئی اٹھانے ہیں یا کہاں کہاں سے کمیشل باروئن کرنی ہے اچھا رانا صاحب کتا کلامی کی موفی کتا کلامی کی موفی ایک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے رانا ازان حفظل صاحب زخیرہ اندوزی اگر ڈالر کی مسئلہ تھا تو آپ کے دورے حکومت میں ان زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں نہیں کیا گیا نہیں دیکھیں کریک ڈاؤن کیا گیا ہم نے بھی ڈالر سمگلنگ کو بھی روکا ہم نے ایف آئی اے کے ذریعے اور دیگر ایجنسیز کے ذریعے فلائٹس کی اوپر بھی چیک ان بیلنس رکھا جب ہماری حکومت چھوڑ کے گئی ابھی یہ جو کوئلیشن حکومت تھی تو یہ ٹو ایٹی کے لگ بگ جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ تھا اس کے بعد ایک دم سے جب کے ٹیکر نظام آیا میرے خیال سے ان کو سیٹل ہونے میں جو ہے ہوتے ہوتے معاملات جو ہے وہ ہاتھ سے باہر نکل گئے اور ایک گیپ آ گیا اوپن مارکٹ اور انٹر بینک نے جس کو انہوں نے اچھے طریقے سے مینج کیا دیکھیں ایک فیکٹر نیگٹیو سینٹیمنٹ کا بھی بنا کے لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ ڈالر اب کنٹرول میں نہیں آئے گا تو لوگ اور ڈالر جو ہے وہ خریدنا شروع کر دیتے تھے جو ایکسپورٹر تھے وہ اپنی ایکسپورٹ کو روک دیتے تھے تو یہ جو کاروائی ہوئی ہے جو سمگلنگ تھی خاص طور پر جب سے یہ تورخم بورڈر بند ہوا ہے اور پھر آپ نے آپ کی اوپن مارکٹ ہے اس کے اندر اگر ایک دو ملین ڈالر سے بھی کمی آ جائے جو ڈالر کی اوپر ایک پریشر تھا تو اس سے ایک سرپلس جنریٹ ہو گیا کہ اوپن مارکٹ میں ڈالر اضافی آ گیا اور وہ ٹرن اراؤنڈ چیزیں ہو گئی اور اس کے ساتھ ایک دم سے سینٹیمنٹ بھی بہتر ہو گیا کہ ڈالر کی جو پرائس ہے وہ کنٹرول میں آ رہی ہے اس طرح ہمارے یہ ڈالر جب اوپر گیا تو ہم نے اس کو کنٹرول کیا لیکن اصل جو 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 فنڈمنٹلز ہیں دیکھیں فنڈمنٹل ہے کہ آپ کیا انفلوز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انفلوز آپ کی کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کے میں بات کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایسٹیمیٹ حکومت کرتی ہے کہ جو جو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے ہمارا اتنا ہوگا ہم نے اس کو اس طریقے سے فینانس کرنا ہے پھر ہماری ڈیٹ کی پیمنٹ سے ہم نے اس کو ان ذریعوں کے تحت فینانس کرنا ہے یہ فنڈمنٹل ہے اگر اس فینانسنگ میں گیپ آ جائے تو وہ بھی آپ کو کرنسی کی ڈیویویشن میں وہ پھر وہ ریزلٹ کرتا ہے اور آئی ایم ایف کی جو تاخیر ہوئی مویدے کی جن کی وجوہات سب جانتے ہیں کہ ایک جیو پولٹیکل بھی اس کی وجوہات دار صاحب جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ڈالر کی رجحان میں اور آگے بھی اگر حکومت وقت جو ہے وہ انفلوز کو نہیں برقرار رکھے گی کہ جو آپ کی ڈیٹ پیمنٹس ہیں جو آپ کی ڈیٹ لائیبیلٹیز ہیں جو آپ کی کرنٹ ایکاؤنٹ کو آپ نے کور کرنا ہے تو پھر آپ کے جو ہے ریزرز کو منٹین کرنا ہے تو یہ فنڈمنٹل آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر اگر آپ سپیکولیشن نہ ہو جانا شروع ہو جائے اور بلیک ایکانومی ہاوی ہونا شروع ہو جائے تو وہ وہ ایلمنٹ اب تھوڑا کنٹرول ہوئے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مستقم ہوئی ہے ایکسچینج رانہ صاحب میاں نواشیف صاحب نائنٹیز میں نجکاری کے سب سے بڑے حامی تھے ان کے دور میں نجکاری ہوئی بھی بینک سوئے کچھ انڈسٹری ہوئی سیمنٹ کارپوریشن کئی چیزیں ہیں لیکن بعد میں وہ جذبہ یا وہ پالیسی برکار نہیں رہ سکے اور اس سولہ ماہ کے عرصے میں تو حکومت نے کوئی اس سوالے سے کام ہی نہیں کیا حالانکہ پی آئی اے کی حالت آپ کے سامنے تھی سٹیل مل جو ہے دوہزار پندرہ سے نواشیف صاحب کے دور سے بند پڑی ہے اور تنخواہیں مل رہی ہیں تو اس کی کیا وجہ تھی کیا رکاوٹیں تھی جس کی وجہ سے نجکاری کا عمل جس کے آپ سب سے زیادہ بڑے حامی تھے پیپلز پاڑی تو اس کے حق میں نہیں تھی کیا ہوا کیا رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے نجکاری کا عمل شروع ہی نہیں کر سکے آپ دعوے بہت کیے گئے میں نہیں سمجھتا کہ نجکاری ہم نے روکی ہم اس کے آج بھی حامی ہیں اور دوہزار تیرہ میں جو حقائق تھے جب ہمیں حکومت ملی تو اس ملک میں پچیس سو دھماکے ہوتے تھے دہشتگردی کے انسیڈنٹس ہوتے تھے اور یہاں سولہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی تو وہ جو دوہزار تیرہ کا ملک تھا اس کے اندر کوئی فورن انویسٹر نہیں آسکتا تھا تو ہم نے وہ محول دینا تھا جہاں نجکاری ممکن تھی پرائیوٹائزیشن کے لیے بہت سارے یہ ادارے اتنے بڑے ہیں کہ لوکلز شاید اس کو نہ خرید سکیں یا تو کوئی کنسورشیم کا کونسپٹ آئے وہاں لوکل بزنس میں اکٹھے ہوکے کوئی ادارہ لے لیں ورنہ آپ کو فورن انویسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے پرائیوٹائزیشن کے لیے تو وہ محول ہی نہیں تھا ہم نے اس کے اندر بجلی کے معاملے کو بہتر کیا ہم نے دہشتگردی کے معاملے کو پولٹیکل بل دے کے فائنانسنگ دے کے بہتر کیا وہ والا فیز تھا جہاں اگر ہمارا تسلسل رہتا تو ہم کا ہماری اس وقت پی آئی اے کی نجکاری تک کافی حد تک مچورٹی آ چکی تھی لیکن میں ابھی بھی یہ بلیف کرتا ہوں کہ جو یہ عمل ہیں یہ ہمیشہ سیاست کی نظر ہوئے اور اس لیے جب ہم چارٹر اور ایکانومی کی بات کرتے ہیں ہم نجکاری ایک ایسا آئیٹم ہے جس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اس میں پھر جوڈیشل ایکٹویزم بھی ایک وجہ رہی کہ یہ آگے اس طریقے سے توڑ نہیں پکڑ سکا دوہزار سولہ میں کیونکہ میں سپیشل اسسٹنٹ تھا پرائیم منسٹر کا سنت و تجارت کے لیے میں گواہ ہوں کہ ہم ہم اپنے جو جو چیزیں ریڈی تھی نجکاری کے لیے ہم وہ پیکج بنا کے لے کے گئے یہ سعودیز کے پاس لے کے گئے یو اے ای کے پاس لے کے گئے ہم نے جی ٹو چی قانون بنایا اس چھوٹے سے ٹائم کے اندر اس کو منظور کیا کہ اگر پرائیوٹ سیکٹر نہیں آسکتا تو گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہم نجکاری کر لیں ہم نے پھر یہ جو ائرپورٹس کی جو منجمنٹ تھی اس کے اوپر کافی جو ہے آئی ایف سی نے کام کیا تو ہماری ابھی بھی کوشش نہیں لیکن نجکاری کے لیے آپ کو ایک تو پولٹیکل انسٹیبلیٹی رہی اس ملک کے اندر جو پی ٹی آئی جسے متحمل تھی جو کریئٹ کر رہی تھی یہ ساری چیزیں فیکٹر جو ہیں رانہ صاحب یہ جو آپ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں مفتاہ اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ تھے شاید خاکہ نباسی صاحب کے دور میں اس وقت حالت یہ تھی کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی ایک ادارہ آپ لے لیں دوسرا مفت آپ کو دے دیں گے سٹیل میل لے لیں پی آئی آپ کو دے دیں گے اس کے باوجود بھی انویسٹر آنے کے لیے تیار نہیں تھا اور ساتھ ہی دعویٰ آپ یہ کرتے ہیں کہ جب نواز شیف صاحب کو اقدار سے محروم کیا گیا اس وقت تو یہاں دوسرا کی نہریں بہنا شروع ہو گئی تھی اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی نہیں نہیں میں وہ تو دیکھیں انویسٹمنٹ تو آپ ایف ڈی آئی نکال لیں تو آپ کو پتا چل جائے گی کہ کتنی ایف ڈی آئی اس ملک میں آ رہی تھی لیکن اس وقت سی پیک آپ نے لانچ کیا تھا وہ ایک اور آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار سترہ اٹھارہ میں یورپین انویسٹمنٹ بھی جو اقدام سے سی پیک اناؤنس ہوا مختلف ممارک سے انٹرسٹ آ رہا ہے لانا سب ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتکو کا سلسلہ یہی سے جوڑیں گے ہمارے ساتھ فرئیو بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوششاہ مدد کہیں گے پاکستان بیپلز پارٹی کی سی ای سی کی میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے بعد جو ان کی ترجمان ہیں شازیہ مری صاحبہ انہوں نے ایک چار چھٹ پھر دی ہے مسلمی نون کو بظاہر جو محول ہے وہ گرمہ گرمی کا بنایا جا رہا ہے بارال بات معاشی کارکردگی کی ہی ہے اور اس سے پہلے بیداول صاحب نے بھی کہا تھا کہ اپنی اپنی جو وزارتیں ہیں ان سے مطالق ہم کارکردگی پیش کر سکتے ہیں رانا عیسان افضل صاحب ہم اسٹیل میلز کی بات کر رہے تھے اس سے پہلے بھی موجودہ حکومت کیا اسٹیل میلز کے نجھکاری کر پائے گی اور پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انویسٹر اس کو ہاتھ ڈالیں گے دیکھیں انٹرنیشنل انویسٹر اس ملک میں جو ہے اپنی انویسمنٹ لے کے آتا ہے جہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو نمبر ایک پتہ ہو کہ جو پولیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم ہیں پھر نمبر دو اس کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی انویسمنٹ سے کوئی پروفٹ کمائے گا تو کیا اس پروفٹ کو وہ بہ آسانی اندر باہر لے کے جا سکتا ہے اس کی جو فلو ہے وہ بغیر رکاوٹ کے ہوگی تو ان چیزوں کی اور پھر جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ایک اولین اس کی ترجیح ہوتی ہے کہ جہاں وہ انویسمنٹ کر رہا ہے وہاں اس کی زندگی اس کے ورکرز کی زندگی وہ سیکیور ہے یہ سارے وہ فنڈمنٹلز ہیں پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس آتا ہے اور سارے معاملات ہیں تو ہمیں ابھی ان سارے ایشوز کی اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے خاص کر کے جو ڈالر کی سیچویشن ہے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت سارے جو already existing foreign businesses یہاں آپریٹ کر رہے ہیں ان کو ابھی بھی ایشوز ہیں کہ وہ ڈالرز اپنے روانگی کے ساتھ باہر نہیں لے کے جا سکتے یہ بڑی تو یہ سارے چیلنجز ہیں اور اگر ہم نے ان کو ابھور کرنا ہے تو میں پھر ریپیٹ کروں گا ایک چارٹر آف اکانومی لازمی ہے کہ چارٹر نہیں ہو سکتا کہ understanding ہو کم از کم کہ opposition اور حکومت جو ہے وہ ملکی جو کہلیں fundamental جو main projects ہیں یا جو main ایشوز ہیں اس کی اوپر سیاست نہ کریں اور ملک کو آگے جانے دے تو پھر یہ چیزیں ممکن ہوں گی دیکھیں میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں یہاں ہم بار بار ائی پی پیز کے معیدوں کو criticize کرتے ہیں وہ اس لیے criticize کرتے ہیں کیونکہ جنہوں نے معیدے کیے نہیں وہ criticize کر سکتے ہیں کہ یہ معیدے خراب ہیں لیکن جو سیناریو میں نے آپ کو بتایا security کا آپ کی investment کا آج اگر آپ اس سے بہتر معیدہ کر دیں اور investment پاکستان میں لے آئے تو میں بھی پھر پرانے معیدوں کی تنقید کروں گا یہ وہ حقائق انطلق حقائق جو foreign investor جن کو دیکھتا ہے پھر وہ قدم رکھتا ہے کسی بلک کے اندر تو یہ ہمارے investment ہے اس کا رستہ ہموار ضرور کرے گا جی سی سی ممالک سے جو بتالک investment ہے رانہ صاحب شاید ایک وجہ یہ بھی ہے ہم سٹیل میلز کا ذکر کر لیں ہم پی آئی اے کا ذکر کر لیں ہم ریلویز کا ذکر کر لیں یہ بہت بڑا ایک vote bank ہے سیاسی جماعتوں کا اور اس لیے جب بھی نچکاری کی بات آتی ہے تو category یہ پاکستان اٹھاتا ہے دیکھیں میں آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ یہ political will number ایک اور آپس میں political understanding جو opposition جو سیاست ہوتی ہے جو حکومت میں جب جو وہی جب حکومت میں آ جاتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں ہم نچکاری کریں گے اور وہی لوگ جب opposition میں آتے ہیں تو وہ نچکاری کو روکتے ہیں یہ ایک سائیکل ہے اب ایک بات یہ بتا دیں رانہ صاحب پی آئی اے کے دو جہاز all ground ہو گئے ہیں سترہ ہزار امپلائز ہیں اٹھارہ جہاز ہیں اور ابھی bailout نہیں کیا حکومت نے تو وہ کھڑے ہو گئے ہاتھ پاؤں ان کے بیٹھ گئے ہیں باقی ایف بی آر کا نادہ ہندہ الہدہ ہے ایسے میں کیا ہوگا کیا یہ پی آئی اے رکھ جائے گا اس کی نچکاری کرنا آسان ہو جائے گا اور موجودہ حکومت کیا کر سکتی ہے نچکاری اس کی حالات ہیں سوال میں رہیے ہے آپ سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس کی نچکاری ہونی چاہیے ہے اور ہمیں فردر bailout نہیں دینے چاہیے کیونکہ جب آپ کرزہ لے bailout دیتے تو اس کی ادائیگی عام آدمی کرتا ہے مہنگائی کی صورت میں جب وہ سوچ سمیت وہ مہنگائی پی بیک آپ کو کرنا پڑتا ہے یہ کچھ ہم کرتے آئے ہیں تو ہم وہ بڑے ہاتھیوں کو پالتے آئے ہیں جو نہیں چلا سکٹر کا کام ہے حکومت کو نہیں کرنا چاہیے حکومت میں آپ کو ایک study بتا دوں کہ جو state owned enterprises بھی ہیں ایک study کے مطابق وہ 80% efficiency پہ چلتی ہیں private sector کے دنیا میں بہتری اگر کوئی state owned enterprises چلا رہا ہے تو چائنا چلا رہا ہے اور ان کی efficiency بھی کر رہی ہے آپ تو کہہ رہے ہیں اتحادی تھے ہمارے دیکھ پیپلز پارٹی صرف سیاست کر رہی ہے نیرٹیو بلڈنگ کر رہی ہے لیکن حوام باشور ہے وہ جانتی ہے کہ سی سی آئی کا شکریہ آپ کرانا عیسان عفضل صاحب ارشاد صاحب آپ شکریہ آج کے پروگرم سے